بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بہت بہت خیریت سے ہوں گے ڈاکٹر سویل جن جو آپ کا اپنے یوٹیوب چینل اومیوٹس میں کوئی شامدید کہتا ہوں آج کا جو میرا موضوع ہوئی ایسی بیماری ہے جس کے خلاف پوری دنیا نے مل کر جنگ کی ہے اور اس پہ کامیابی بھی حاصل کی ہے لیکن دنیا میں کہینے کہ یہ وبا جو ہے یہ بیماری پور پڑتی ہے میری مراد پولیو سے ہے بڑی تگو دو کے بعد دنیا نے اس بیماری پر قابو کیا اور اس میں بچوں کی ٹانگیں اس پہ عملہ ہوتا اور اپا جو جاتے ہیں اور اس کے حفاظدی جو کترے ہیں جو دوائی ہے وہ اس نے بڑا کام گیا لیکن پھر بھی کسی کسی ملک میں کوئی نہ کوئی اور خاص کار جو ہمارے شاہی ممالک ہیں وہاں بھی یہ کیس کوئی نہ کوئی نکل آتے ہیں تو اس سلسلے میں اومیوپیتی میں زبردست دوائی ہے کام کرتی ہے اور جو اس کا وکٹم بچہ ہے وہ انشاءاللہ زندگی میں زندگی کی دوڑ میں کسی یاد تک دوڑنے میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے اور کافی یاد تک اس کو یہ دوائیں مدد کریں گی پولیو کے جو وکٹم بچے ہیں ان کو آپ نے جو میڈیسن شروع کرنی ہے وہ ہے سلفر سلفر سے آپ نے علاج شروع کرنا ہے سلفر دو سو آپ نے اس کو صبح و ایک خوراک دینی ہے پانچ کترے کی اور شام کو آپ نے بریٹا کار ٹو ہنڈرڈ یہ خوراک دینی ہے یہ مسلسل سلفر صبح اور بریٹا کار رات کو دینی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مسلسل جو دوائیں استعمال کرنی ہیں ان میں لیتھاریس تھرٹی جلسیمیم تھرٹی اور کاسٹیکم تھرٹی یہ پہلے ایک ماہ آپ نے تھرٹی تینوں ملا لینی ہے صبح و دوپہ رات کو تھوڑا سے پانی میں یہ دینی ہے اور دوسرے ماہ آپ نے یہی لیتھاریس جلسیمیم اور کاسٹیکم یہ ٹو ہنڈرڈ میں کر لینی ہے صبح و شام کرنی ہے دو ماہ تک آپ نے یہ چلانی ہے اور انشاءاللہ آپ کو ریزیٹ ملنا شروع ہو جائے گا اس کے جو اگلا ٹائم باقی ہے وہ آپ نے یہ تین دوائیں ون ایم پہ لے جانی ہے ون ایم تینوں ملا کے پانچ دن بعد ایک خوراک آپ نے دینی ہے اور سلفر ٹو ہنڈرڈ اور بریٹا کار یہ مسلسل آپ نے اس کے ساتھ استعمال کرنی ہے انشاءاللہ جو یہ وکٹم ہے پولیو کا بچہ جس کے ٹانگیں کمزور ہیں اپا جو ہو چکے اس کو زندگی میں بربور کردار ادا کرنی ہے یہ دوائیں اور علاج کافی ہے انشاءاللہ اس کا مدد کرے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں تاکہ یہ ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہیں اور یہ جو تمام دوائیں انشاءاللہ ڈسکرائبشن میں دے دی جائیں گے وہاں سے آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں تو اگلے پرگرام تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ